سلطان ناصر الدین بلبن رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت کے یہ ہدایت تھی کہ جو نوکرانیاں ان کے ہاں چکی چلاتی ہے وہ حافظ قرآن ہونا ضروری اور جو خواتین گھر میں سالن بنائے گی برطن دوئے گی وہ سورة یاسین کی تلاوت ساتھ ساتھ کرتی رہے ایسا زمانہ تھا کہ سلطنت میں اس قدر دین اور علم اور عمل کا عروج تھا اب الحیسن جب غلام لے کے گھر جا رہے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو اور اس کا بہت خیال لگ کیونکہ عربوں میں اور دنیا میں اس وقت کنیز اور غلام انسان نہیں سمجھے جاتے تھے ان کو حیوانات کی طرح استعمال کر دے نبوت نے آنکہ لوگوں کی قدر بڑھائی ہے اور ان کو آداب حیات سمجھائے ہیں بلکہ انہیں غلامیت سے آزاد کیا ہے اب الحیسن رضی اللہ عنہ نے گھر میں ذکر کیا کہ یہ غلام حضرت نے چن کی دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ برطاو اچھا کرو بیوی نے اس کے کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندید غلام اور حضرت کا یہ ارشاد کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو ہم کہاں پورا کر سکتے ہیں آتق ہو بس آزاد کر لو اس کو آزاد کر دی آداب ہے نا دیکھو اللہ امام ابو یوسف سے جب کوئی کہتا ماذا قال ابو حنیفہ تو وہ فرماتے ایش قلتا کیا کہہ رہے ہو اغسل فمک اولاً بالمائل حارر والسابون ثم قل با حنیفہ میں تیری بات سن نہیں سکتا ہوں کیا بول رہا ہے پہلے اپنے موک و گرم پانی و سابون سے اچھی طرح کنگال لو پھر میرے استاز امام ابو حنیفہ کا نام لیا گا رہا وہ تج جیسے آدمی نہیں تھے وہ کوئی اور چیز تھے دیکھئے حسن التقاضی فی سیرت الامام ابو یوسف القاضی لینور شائع بلاد العرب الشیخ شیخنا مولانا محمد زاہد القوسری اغسل فمک اولاً بالمائل حارر والسابون ثم قل با حنیفہ آدم